چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ لائن یعنی دماغ کی لائن کے بارے میں کچھ ہاتھوں میں دماغ کی لائن زنگی کی لائن کے ساتھ جڑتے ہوئے دیکھنے کو ملے گی جتنی اچھی آپ کی یاداشت ہوگی اتنا اچھا آپ کام کریں گے کچھ ہاتھوں میں دماغ کی لائن سیدھی اور گہری ہوتی ہے اور کچھ ہاتھوں میں یہ لائن کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہے اگر دماغ کی لائن بلکل سیدھی گہری ہے تو ایسے لوگوں کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے یہ لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں جو پلان زنگی میں بناتے ہیں یہ افراد ان کو پورا کرنے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ زنگی سکون اتمنان سے گزر سکے اور یہ افراد پرانی باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یہ افراد زنگی میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اگر دماغ کی لائن سیدھی ہے تو ایسا شخص نوکری اور کاروبار میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے اس لائن سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا اچھا کام کر رہا ہے اگر دماغ کی لائن مون سائن کی طرف جھک جاتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ آرٹس ہوتے ہیں یہ لوگ زنگی میں کچھ نیا کرنے کے لئے لگے رہتے ہیں اور یہ افراد زنگی میں بڑی کامیابیاں کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک الگ پہچان بھی حاصل کرتے ہیں اگر دماغ کی لکیر زنگی کی لکیر کے ساتھ جھڑتی ہے تو ان افراد کو دوسروں سے بڑی مدد ملے گی یہ افراد دوسروں سے مدد لینا پسند کرتے ہیں اور یہ افراد دوسروں کی مرضی سے کام کرتے ہیں اگر دماغ کی لائن زنگی کی لائن سے فاصلے پر ہوتی ہے تو ایسے افراد اپنی مرضی سے زنگی گزارتے ہیں یہ افراد کسی دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے اور یہ لوگ زنگی میں کچھ نیا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ دوسروں سے فاصلہ بنا کر رہنا بھی پسند کرتے ہیں